پیپلز پارٹی رہنمہ علی موسیٰ گلانی کا کہنا ہے کہ الیکشن سے متعلق حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کی پابند ہے ان کا کہنا تھا کہ صدر عارف الوی نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اور ہم الیکشن مہم میں ہیں لیکن انہوں نے بتایا کہ ان کے خدشات ہیں جن سے وہ عوام کو آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ مردم شماری کے بعد مسائل ہو سکتے ہیں پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے موسیٰ صاحب اس پہ کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو تاریخ تجویز بھی دے دی تاریخ بھی آگئی ہے کیا جو تاریخ ہے اس کے مطابق صوبائی الیکشن ہونے چاہیے اور کیا وفا کی حکومت ہونے دے گی جو گورنمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو اس کی تشریح ہے وہ اس کے مطابق اس پر عمل درامت کرنے کی پابند ہے اور ہم کسی بھی ادارے کے ساتھ تصادم تو بالکل نہیں چاہتے اور ہم نے ہمیشہ سر تسلیم خم کیا ہے ہم نے ایک میٹر سینس پرویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ قانون کے دائرے میں ہو تو اگر ڈیٹ جب آئی گی تو بالکل ایک الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے سپریم کورٹ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور انہوں نے جو تاریخیں آپس میں بنا کے دے دی ہیں صدر صاحب نے ڈیٹ دے دیا تو الیکشن تو ہو رہے ہیں ہم تو کیمپین کے اندر ہے کس نے آپ کو کہا ہے اس پر کیا اب آمیں ہاں ہمارے خدشات ہیں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں سینسز ہو رہا ہے ڈی لیمٹیشن دوبارہ ہوئیں گی پنجاب میں ایم پی ایس کے الیکشن کس ڈی لیمٹیشن پر ہوں گے ایم این اے کے کس کی اوپر ہوئیں گے تو یہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں ایک چیز تو آپ ذہن میں رکھیں نا کہ جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے اور الیکشن کمیشن نے اس پر عمل کر دیا ہے الیکشن کمیشن تیار تھا یا نہیں تیار تھا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل کرتے ہوئے ان کے آرڈر کو ایز ایز ان لیٹرل سپریٹ اس پر عمل کر دیا ڈیٹ مانگ دی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی الیکشن جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اپنا جیسے اس کیجول اناؤنس کریں گے اس کی اندر وہ اپنے کاغدات جمع کریں گے ہم کیمپین کریں گے الیکشن ہوگا تو ہم لڑ لیں گے لیکن الیکشن ہونا تو ہے الیکشن